موسیقی آپ کے وقت اور توجہ کا بہت شکریہ میں جانتا ہوں کہ ہر روز بہت سی چیزیں ہماری توجہ حاصل کرنے کی کوشش کرتی ہیں اس لیے میں بہت شکر گزار ہوں کہ آپ نے آج وقت نکالا کہ اس پیغام کو سنیں جو میں نے آج آپ کے لیے تیار کیا ہے تم سن چکے ہو کہ کہا گیا تھا کہ آنکھ کے بدلے آنکھ اور دانت کے بدلے دانت لیکن میں تم سے کہتا ہوں کہ شریر کا مقابلہ نہ کرنا بلکہ جو کوئی تیرے دہنے گال پر تماشہ مارے دوسرا بھی اس کی طرف پھیر دے اس کے علاوہ اس وقت پترس نے پاس آ کر اس سے کہا اے خداون اگر میرا بھائی میرا گناہ کرتا رہے تو میں کتنی دفعہ اسے معاف کروں کیا سات بار تک یسو نے اس سے کہا میں تجھ سے یہ نہیں کہتا کہ سات بار بلکہ سات دفعہ کے ستر بار تک میں آج چند لمحات کے لیے آپ سے کلام کی تشبیحات کے تعلق سے بات کرنا چاہوں گا جسے یسو اپنی بول چال میں استعمال کرتے تھے یعنی مبالغہ کے انداز میں یا ہائپربالی لفظ ہائپربالی یونانی زبان کے ایک لفظ سے لیا گیا ہے جس کا مطلب ہے زیادتی مبالغہ یہ بول چال کا ایسا انداز ہے جس میں مبالغہ آمیزی سے کام لیتے ہوئے کسی نکتہ کی وضاحت کرنا یا اس پر زور دینا ہوتا ہے بنیادی طور پر یہ کم بیانی کا متضاد ہے در حقیقت یہ مبالغہ آمیزی ہے یعنی کسی بات پر زور دینا لیکن اس کو حقیقی معنوں میں نہیں لینا چاہیے حتیٰ کہ وہ لوگ بھی جو کہتے ہیں کہ ہم بائبل کو حقیقی معنوں میں لیتے ہیں یہ بات بائبل کے ان حصوں کے لیے تو بہت اچھی ہے جنہیں ہم حقیقی معنوں میں لیتے ہیں اور زیادہ تر ایسا ہی ہے لیکن یہ تمام حصوں کو حقیقی معنوں میں سمجھنے کے لیے بھی نہیں لکھا گیا یسو اپنی بول چال اور کلام میں متواتر تشبیحاتی زبان کا استعمال کرتے تھے یہ بات چیت کے وہ تمام طریقے ہیں جن کو زمانہ قدیم کے لوگ باقاعدگی سے استعمال کرتے تھے موجودہ دور کے شاگردوں اور بائبل مقدس کے طالب علموں کے لیے ایک چیلنج یہ ہے کہ اس بات کو سمجھا جائے کہ یسو کے زمانے میں لوگ کس طرح آپس میں بات کرتے تھے ہم دیکھتے ہیں کہ یسو کلام میں علامتی زبان کا استعمال قسرت سے کرتے ہیں مثال کے طور پر یوہنہ چھے باب میں یسو نے کہا وہ زندگی کی روٹی ہے اور جو کوئی اس گوشت اور خون میں سے کھاتا اور پیتا ہے اس میں ہمیشہ کی زندگی ہے اور اگر تم میرے گوشت اور خون میں سے نہ کھاؤ تو تم میں زندگی نہیں ہے یسو کیا کہنا چاہ رہا تھا کیا وہ آدم خوری کی ترغیب دے رہا تھا یقینہ نہیں دراصل وہ علامتی زبان کا استعمال کرتے ہوئے زور دیتے ہوئے بات کر رہا تھا کہ سننے والے جو کچھ میں ہوں مجھے ہر لحاظ سے مکمل طور پر قبول کریں دوسرے لفظوں میں وہ کہہ رہا تھا کہ زندگی کی روٹی میں ہوں ہمیشہ کی زندگی میں ہوں زندگی کا کلام میں ہوں یہ سب علامتی زبان میں ہے یا استاراتی زبان میں ہے یہاں ہائپربولی کا استعمال کیا گیا ہے تاکہ زور دیا جائے کہ یسو مسیح اصل میں کون ہے ہر تہذیب و ثقافت میں اس طرح کی زبان استعمال کی جاتی ہے مثال کے طور پر اگر آپ اپنے دوستوں کے ساتھ مچھلی کے شکار کے لیے جاتے ہیں اور کوئی ایک بڑی مچھلی شکار کر لیتا ہے تو لوگ اکثر مبالغہ آمیزی سے کام لیتے ہوئے مچھلی کے حجم کو بیان کرتے ہیں ایسی صورتحال میں شاید کوئی کہے گا کہ واہ اس نے ویل مچھلی کا شکار کیا ہے اسی طرح سے اگر کوئی جانوروں کا شکار کرتا ہے اور اپنی پسند کا جانور شکار کر لے تو کوئی کہے گا کہ تم نے تو افریت مار لیا کیا عام شخص حقیقت میں ویل یا افریت کا شکار کر سکتا ہے یقینا نہیں یہ صرف کسی بات پر زور دینے کے لیے ہے یہی مبالغہ ہے امریکہ میں جب لوگ بہت زیادہ بیمار ہو جاتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ میں ایسا بیمار تھا جیسے کہ کتا یہ ایک اور طرح کی عام علامتی زبان ہے جسے محاورہ کہا جاتا ہے ہر وہ شخص جو اس طرح کی زبان سے واقف ہے وہ یہ سمجھ جائے گا کہ اس سے مراد بہت زیادہ بیمار ہو جانا ہے ان علامات اور تشبیحات کا مقصد ان کو حقیقی معنوں میں لینا ہرگز نہیں تھا ان کا استعمال زور دینے کے لیے ہوتا تھا اس کی ایک اور مثال یہ ہے کہ جب یسو نے متی کی انجیل کے پانچویں باب میں زبط نفس کے تعلق سے سکھاتے ہوئے کہا تم سن چکے ہو کہ کہا گیا تھا کہ زنا نہ کرنا لیکن میں تم سے کہتا ہوں کہ جس کسی نے بری خواہش سے کسی عورت پر نگاہ کی وہ اپنے دل میں اس کے ساتھ زنا کر چکا پس اگر تیری دہنی آنکھ تجھے ٹھوکر کلائے تو اسے نکال کر اپنے پاس سے پھینک دے کیونکہ تیرے لیے یہی بہتر ہے کہ تیرے آزا میں سے ایک جاتا رہے اور تیرا سارا بدن جہنم میں نہ ڈالا جائے اور اگر تیرا دہنہ ہاتھ تجھے ٹھوکر کلائے تو اسے کٹ کر اپنے پاس سے پھینک دے اگر تیرا دہنہ پاؤں تجھے ٹھوکر کلائے تو اسے کٹ دے لیکن سچ یہ ہے کہ ہم اکثر کہتے ہیں کہ ہم بائبل کو حقیقی معنوں میں لیتے ہیں لیکن ہم جانتے ہیں کہ یہ بات حقیقی معنوں میں نہیں لی جا سکتی ہم جانتے ہیں کہ وہ یہ نہیں چاہتا کہ ہم حقیقت میں اپنی آنکھ نکال دیں وہ یہ نہیں چاہتا کہ اپنا ہاتھ یا پاؤں کاٹ دیں یہی ہائپربالی ہے یہ مبالغہ امیزی سے کام لیتے ہوئے صرف یہ بتانے کی کوشش کی گئی ہے کہ ایسا نہ کرو وہ یہاں دل کو ٹھیک کرنا چاہتا ہے نہ کہ صرف عمل کو اس نے کہا کہ شریعت میں لکھا ہے کہ تو زنا نہ کرنا لیکن یسو نے کہا کہ اگر تم اپنے دل میں عورت کو بری خواہش سے دیکھ لو تو تم اس کے ساتھ دل میں زنا کر چکے ہو یعنی یہاں مسئلہ دل کا ہے صرف آنکھ ہاتھ یا پاؤں کا نہیں ہے یہ سب ہائپربالی کی مثالیں ہیں ہمیں یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ کلام کو ہمیں مختلف اشکال میں پیش کیا کیا ہے یہ تاریخی ہو سکتا ہے یا نبوتی یا علامتی یا تشبیحی اور کچھ شائرانہ بھی اور اسی طرح زبوروں میں موسیقی کا انصر ہے ہمارے ملک میں اکثر لوگ یہ کہتے ہیں کہ یسو نے یہ کہا میں اس پر یقین رکھتا ہوں اور بس بات ختم ہو جاتی ہے لیکن ضرور ہے کہ ہم سیاک و سباک میں سمجھنے کی کوشش کریں کہ اصل مطلب کیا تھا اور علامتی زبان کیا ہے یسو اپنی کہانیوں اور بولچال میں اس طرح کی علامتی زبان کا اکثر ہی استعمال کرتے تھے شاید آپ نے مجھے یہ کہتے سنا ہو کہ بادشاہی ایک اصول کی طرح ہے یسو نے ان الفاظ کا کافی استعمال کیا ہے اس کے علاوہ وہ دیگر کئی اہم مزامین اور جملے ہیں جن کو یسو نے کلام میں بار بار استعمال کیا ہے اس کے علاوہ وہ دیگر کئی نمونہ جات ہیں جن کو پورے کلام میں دکھایا جا سکتا ہے یہ دہرائے گئی جملے مزامین اور علامات ہیں جن کو بار بار دہرائے گیا ہے کیونکہ یہ باتیں ہمارے لئے اہم ہیں اسی لیے ان کو مسلسل دہر آیا گیا ہے یسو نے تماثیل اور مبالغہ طرز بیان کو مختلف طریقوں سے استعمال کرتے ہوئے سکھایا تاکہ اپنے سننے والوں اور ہم تک اپنا پیغام پہنچا سکیں ہم جو 21 صدی کے مغربی طرز کے لوگ ہیں اکثر ان چیزوں کے لیے دنیاوی معنی استعمال کرنے کی کوشش کرتے ہیں جن کو علامتی اور تشبیح کے طور پر سمجھا جانا چاہیے ہمیں اس بات کو سمجھنے کے لیے حکمت کی ضرورت ہے اور پھر ہمیں ان باتوں کی سمجھ حاصل ہوگی جب یسو نے کہا کہ اگر کوئی ایک گال پر تماثیل مارے تو دوسرا بھی پھیر دے تو در حقیقت اس کا مقصد ہرگز نہیں ہے کہ ہم کسی کو اپنے اوپر حملے کی اجازت دیں اگر کوئی شخص آپ کے چہرے پر مکہ مارتا ہے تو خدا یہ توقع نہیں کرتا کہ آپ وہاں کھڑے رہیں تاکہ وہ آپ کے چہرے پر مکوں کی بارش کرتا جائے گویا وہ کسی چیز پر مکے بازی کی مشک کر رہا ہے دھس 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 نہیں دراصل وہ یہ نہیں کہہ رہا ہے بلکہ اس نے یہ کہا ہے کہ اپنے بھائی کو سات کے ستر بار معاف کر کیا وہ چاہتا ہے کہ آپ سچ میں ستر تک گنتی گنے نہیں دوسرا گال پھیرنا اور سات کے ستر بار معاف کرنا مبالغہ کے انداز میں بات کی گئی ہے کہ معاف کرنے والے بنو یعنی وہ صرف کہنا چاہتا ہے کہ معاف کرو صبر اور برداشت سے کام لو یہ بات ہمیں پہلا کرنٹیوں تیرا باب میں محبت کے باب تک لے جاتی ہے یسو نے کہا کہ پوری شریعت کا خلاصہ یہ ہے کہ ایک دوسرے سے ویسی ہی محبت رکھو جیسی میں نے رکھی ہے اس سے بڑھ کر کوئی محبت نہیں کر سکتا کہ اپنے دوستوں کے لیے اپنی جان دے دے یہ بہت بڑی نعمت ہے اگر آپ اماندار ہیں یعنی سچے اماندار تو آپ کو کلام سے واقفیت حاصل کرنا لازمی ہے آپ کو کلام کی تشبیحات سے واقفیت ضروری ہے یہ بڑے پیمانے پر کلام کی تشبیحات کے سلسلہ پیغامات کا ایک حصہ ہے یعنی ہائپربالی یا مبالغہ سے متعلق ہے خدا آپ کو برکہ دے عزیز دوستو آپ کا سننے کے لیے شکریہ آپ جانتے ہیں کہ انجیل بانٹنا تعلیم دینا منادی کرنا میرا جنون ہے یہ یوٹیوب چینل بہت سے ذرائع میں سے ایک ہے تاکہ ہم پوری دنیا کو انجیل کی خوشخبری مفت پہنچا سکیں آج جو باتیں آپ نے سنی ہیں آپ ان کو عموماً ہر اتوار کے دن چرچ میں عبادت کے دوران نہیں سنیں گے بلکہ یہ بے خوف ہو کر کلام کی گہرائی میں غوطہ زن ہونا ہے اس لیے اگر آپ کو یہ مواد پسند آیا ہے تو مہربانی سے سبسکرائب کر کے سرخ بٹن کو دبائیں تاکہ آپ کو اس چینل پر نئی ویڈیو کی اطلاع بروقت مل سکے اس کے علاوہ آپ سوشل میڈیا پلیٹ فارمز پر یا ایمیل لنک کے ذریعے سے بھی اسے شیئر کر سکتے ہیں اگر مجھ سے رابطہ کرنا چاہتے ہیں تو مہربانی سے نیچے دیئے گئے ایمیل ایڈریس پر رابطہ کریں اور مزید معلومات کے لیے ہماری ویب سائٹ پر آئیں ہماری ویب سائٹ ہے www.unitedwithchrist.org موسیقی